ہلو فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو نیرک ٹی وی دوستو آپ نے ایک سر جپان کا نام زیادہ تر تیکنولوجی اور دنیا سے الگ چلنے کے حوالے سے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ جپان ہمیشہ دنیا سے دو قدم آگے چلتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی حقائق یا ایسے کاموں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دنیا میں سے صرف جپان میں ہی ہوتے ہیں وینڈنگ مشینز دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے موالک میں وینڈنگ مشینز کا اثمال بہت عام ہے یویلی عام طور پر وینڈنگ مشینز، کول رنگز اور سنیک سیل کرنے کے لئے اثمال کی جاتی ہیں لیکن دوستو جپان واقعے میں یہ ایک الگ دنیا ہے جپان میں آپ تقریباً اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ہی وینڈنگ مشینز سے خرید سکتے ہیں جپان میں کول رنگز اور سنیک کے ساتھ ساتھ چارجر، ٹی شرٹس اور امبریلا کی وینڈنگ مشینز بھی موجود ہیں اور ایون کہ آپ پھولوں کا گلدستہ تک بھی ان وینڈنگ مشینز سے خرید سکتے ہیں دوستو جپان کے شاہدیوں کے لئے وینڈنگ مشینز کی یہ صولت سچ میں کافی فائدہ مند ہے فیک فود ڈسپلے دوستو عام طور پر آپ میں سے بہت سے لوگ کبھی بھی ریسٹونٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیل یعنی کہ کھانا سلیکٹ کرنے کے لئے منیو دیا جاتا ہے اور یہ بہت عام سی بات ہے لیکن دوستو جپان میں ریسٹونٹس کے منیو کو بھی ایک الگ ہی لیول پر رکھا جاتا ہے جپان میں بہت سے ریسٹونٹس میں منیو کی جگہ کچھ اس طرح کا فیک فود ڈسپلے موجود ہوتا ہے اس طرح کے فیک فود ڈسپلے میں سے آپ جیسا بھی کھانا سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ویسا کھانا ہی آپ کو ریل میں دے دیا جاتا ہے دوستو جپان کا یہ فیک فود ڈسپلے سسٹم واقعے میں ہی بڑا کول ہے پیسنجر پوشرز دوستو ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ جپان میں سفر کرنے کے لئے ٹرینز کا اسمال بہت عام کیا جاتا ہے اور جپان میں پوپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرینز ہر وقت رش سے کراؤڈڈ رہتی ہیں اور اسی رش کی وجہ سے لوگوں کا ٹرین میں انٹر ہونا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک اسی وجہ کو مدے نظر رکھتے ہوئے جپان نے سپیکیلی پسنجر پوشرز کی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے دوستو دراصل یہ لوگ ٹرینز میں جانے والے لوگوں کو پوش کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایک وقت میں ٹرین کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فٹ کر سکیں لیکن دوستو جو بھی ہو یہ بات سننے میں کافی عجیب لگتی ہے کٹ کیٹ فلیورز آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ کٹ کیٹ کے شکین ہوں گے دوستو عام طور پر ہمیں کٹ کیٹ کے صرف ایک دو ہی فلیورز دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن جپان میں آپ کو کٹ کیٹ کے ایک دو نہیں بلکہ بہت سے فلیورز کھانے کو ملیں گے جن میں بیک پروٹیٹو، فروٹ پر فیٹ، ہوت چیلی اور کون جیسے کئی فلیورز شامل ہیں مگر کٹ کی یہ فلیورز لیمیٹیڈ ایڈیشن ہیں دوستو اس طرح کے کٹ کیٹ کے انوخیزہ کے ہمیں صرف جپان میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیپسول ہوتلز دوستو جپان ہمیشہ ہر چیز میں دنیا سے آگئی رہتا ہے اور اگر بات کی جائے کمپیکٹ ڈیزائنز کی کیپسول ہوتلز بنا کر اس کو بھی الگی لیول تک لے گیا ہے دوستو عام طور پر ہوتلز بڑے بڑے کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن جپان وہی دیسا کنٹری ہے جہاں پر آپ کو یہ چھوٹے اور کمپیکٹ کیپسول ہوتلز دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ کیپسول ہوتلز چھوٹے ہونے کے باب جو بھی آپ کو تمام فسیلیٹیز فرام کرتے ہیں جیسا کہ کوئی عام ہوتل کرتا ہو یہ چھوٹے سے کیپسول ہوتلز بہت ہی کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹی وی کی سولت بھی دیتے ہیں اور یہ کیپسول ہوتلز واقعے میں ہی کافی یوسفول ہیں تیم ٹرینز دوستو عام طور پر ٹرینز کچھ اسراغی ہوتی ہیں ان کا کلر زیادہ تر گرین یا بلو ہی ہوتا ہے لیکن یہ خوبزورت سی کارٹونک ڈیزائنز والی تیم ٹرینز آپ کو صرف جپان میں ہی دیکھنے کو ملیں گی ان تیم ٹرینز کو رنگ برنگے اور مشہور کارٹون کریکٹرز پر تیم کیا جاتا ہے دوستو یہ ٹرینز دیکھنے میں جتنی باہر سے خوبزورت ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ اسے اندر سے بٹکور کیا ہوتا ہے دوستو ہم چاہے کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں روڈ پر ڈرائبنگ کرتے وقت جگہ جگہ ٹریک لائٹس کا ہونا بہت عام سی بات ہے اور اگر بات کی جائیں ان کے کلرز کی تو یہ مینلی تین کلر کی ہوتی ہیں ریڈ گرین اور اورنج لیکن دوستو جپان کی ٹریک لائٹس تک بھی باقی کنٹریز سے الگ ہیں یہاں کی ٹریک لائٹس میں گرین کی جگہ بلو کلر استعمال ہوتا ہے لیکن دوستو اس کے پیچھے کی بھی ایک وجہ ہے دراصل جیپنیز لینگ میچ میں بلو اور گرین کلر کے لیے ایک ہی لفظ بلو کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ بلو اور گرین کلر سے بہت کنفیوز ہوتے تھے اور پھر جپانیوں نے اس وجہ سے ٹریک لائٹ کا کلر گرین کو ہٹا کر بلو کر دیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جپان کی ٹریک لائٹس میں گرین کی جگہ بلو کلر ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے جپان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں